جی ہاں تیسرا حل یہ ہے کہ وجہت نظر کا اختلاف جب بہت سارے لوگوں سے جب آپ کی کچھ ٹھن جاتی ہے کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں کسی کے ساتھ معاملات میں کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو ذرا سا آپ اپنے وجہت نظر کو جائے وسیع کر لیں دوسروں کی وجہت نظر سے اس کو دیکھنے کی کوئش کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ذرا آپ غور کریں کہ جس مقام پر ہے اگر اس مقام پر میں ہوتا تو میں کیا کروں ذرا ساتھ اپنے وجہت نظر کو وسیع کرنے وجہت نظر کو دوسرے وجہت نظر سے دوسرے زاویے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں کچھ تصویریں ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ کس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ضاویے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کچھ اور مفہوم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے والا دوسری جہت سے دوسری ناہیے سے کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ کچھ اور سمجھتا ہے اس طرح ہمارے درمیان بساوقات صرف وجہت نظر کے اختلاف کی وجہ سے حالانکہ دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے دونوں اپنے اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں لیکن بساوقات اس کے باوجود صرف دوسروں کی وجہت نظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہمارے زندگی میں آتی ہیں اور جس کو لے کر کہ ہم ایک دوسرے سے معاملات کو خراب کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی وجہت نظر کو بھی سمجھیں ان کی مسلحتوں کا بھی لحاظ رکھیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر